تھوڑا سا وہ گہوں تھا ایک مٹھی ورسو گرام پتاس گرام اس کو پاسنگ کے لئے یوز گیا کیا گیا پاسنگ مانے اسے بیلنس کی تکھڑی کی کمی کو ٹھیک کرنے کے لئے ایرر کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ نون ایج پاسنگ اس کو پاسنگ کا اکرتے تو پرماتلہ کہا ہے یہ تین لوگ پرتھوی سورگ اور پاتال ان تین لوگ کی تک ایتنا سمجھو یوں تو جیسے پاسنگ کی طرح رکھ دیے جائیں ان کا کوئی یوز ہی نہیں اس ہوتے میں تو کیا بتاتے ہیں ستنام پالڑے رنگ ہوری ہو اور چودہ لوگ چڑھاوے رام رنگ ہوری ہو تین لوگ پاسنگ دھرے رنگ ہوری ہو تونا تلے تلائے رام رنگ ہوری ہو اپنے آتماوں جنہوں نے دو ورس تین ورس چار ورس اسے ادھیک دو سمیہ ہوگا اس داس کے اس تطویگان کو سنتے ہوئے جو پرماتلہ نے کبیر جی نے ہمیں پردان کیا ہوا ہے رحم کر کے وہ تو آسانی سے سمن سکتے ہیں جو بچے نئے آئے ہیں وہ ابھی ان باتوں کچھے پریچیت نہیں ہوں گے لیکن دیرے دیرے آج پہلی ککسیام آئے ہیں پرثم ککسیام ہیں پھر کچھ دن کے اندر جن کو دویتیا ککسیام جیسا جیسا جان ہو جائے گا پھر ترتیے تو ایسے ہی آپ کا وکاس ہوگا دماغ کا مائنڈ کا تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ستنام کی کتنی قیمت ہے اور آپ نے کتنے دن ہوگے اس سے من کو کرتے ہوئے اور آپ کی بھگتی کا بیلنس ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو آپ کے اوپر کتنا کرد ہے اس کال کا اور اتنی کمائی کرتے کرتے بھی ابھی ہم اس کی بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ہوگی ایسے ہی تو اس پرکار ہم نے اس تطوریان کو سمجھنا کہ ہم اتنے جنموں سے اس کال کے ظالمیں فسے ہوئے ہیں اب ہمارے کو اس کال میں کس پرکار باندھ رکھا ہے یہ پرتھوی لوگ ایک پریجن ہے ہماری قید ہے جنہوں سمجھو یہاں پر ہمیں جیل میں ڈال رکھا ہے اب ہم نے یہاں سے چلنا ہے اس کا کرجہ اتارنا ہے اس کال کے کرجے کو اسے مکت ہو کر اس کے لون سے مکت ہو کر ہی ہم یہاں سے جا سکتے ہیں اب پرسنگ یہ چل رہا ہے کہ اس تطوے گیان سے کوئی بھی پریجیت نہیں ہے اور ست سادنہ نہ کرنے سے ہم من مانا آچن کرتے کرتے اپنا جیون ورث کر رہے ہیں اب جیسے آپ کو اداس بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کال کے کرجے میں یعنی اس کے لون میں اتنے دب چکے ہیں کہ ہم اپنے سطر سے یہاں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں جیسے کوئی ویدیش چلا جاتا ہے اور ویدیش میں جا کے اس نے کوئی اپنا ویوسائے شروع کیا اس نے ویدلی کا کنیکشن لے لیا ٹیلی فون کا لیا پانی کا لیا اور بھی کوئی گیس کا لے لیا اور اس کا ویدلیش کسی کارن سے ڈیفیکٹ ہو جانے سے ٹھیک سے نہ کرنے سے وہ پھیل ہو گیا تو اس کا جو ٹیکس وہ دیتا تھا جیسے بجلی کا بل برتا تھا ٹیلی فون کا بل برتا تھا پانی کا بل برتا تھا سرکار کا ٹیکس بھی دیتا تھا تو وہ نہیں بر سکا تو اس کی سویدھاؤں سے اس کو ونچیت کر دیا گیا سب کنیکشن کٹ گئے اب وہ بالکل ایکنڈم ہو گیا تو اس کا اتھان کرنے کے لیے کیا اسکتہ کس چیز کیا اسکتہ ہوتی ہے جیسے بینک میں لون لینے جاتے ہیں یا کسی بیبھاگ میں اپنا کاریہ کو پھر سوچارو کروانا چاہتے ہیں جیسے گارنٹر چاہیے اس کو اور وہ کہے کہ میں اس کا جوہنا گارنٹر بنتا ہوں آپ اس کی سویدھا چالو کر دو تو کسی بھی آدھار سے اس گارنٹر سے چاہے پیسے دیں یا ویسے گارنٹی لے کر چالو کر سکتے ہیں تو اس بسوا ستو کر سکتے ہیں اور پھر اس نے سبھی سویدھا واپس دلواز دی کسی وقتی نے گارنٹر بن کے تو پھر وہ سویدھا پرابت ہوگی جو بیوشائے کرتا تھا بیجنس مین تھا تو اس نے پھر اپنی محنت کر کے اپنے بیجنس کر کے اس کرجے کو جو بیلنس چھوڑ رکھیا تھا جس بھی بھاگ کا تو وہ اس کو دوبارہ دینا پڑے گا اور جب وہاں سے کرجہ مکت ہو جاگا اور یہاں آنے جوگی پنجی بھی اس کے پاس ہوگی تب ہی وہ سودیس آ سکتا ہے ایسا ہی جانو آپ ست لوگ سے یہاں آگے گلتی تھے اور یہاں آ کر کہ آپ نے بگتی روپی سودہ کرنا چاہا لیکن ساستر ویڈی تا کا منمانہ آجرن کرنا گیا جس سے جو پنجی آپ ست لوگ سے پن لے کر آئے تھے وہ پن آپ کے نسٹ ہوگے ختم ہوگے یہاں اس کے جہاں میں بیٹھ کہ یہاں پہلے تو سورگ مرکھا آپ کو کتی بھکتی ہین کرا جیا نیچے چھوڑا ہی نہیں وہاں سورگ کیا ہے ایک ریشتورینٹ ہے ریشتورینٹ میں وہی وکتی جاتا ہے جو ہلی سٹیشن ہوتے ہیں جو پہاڑی اکسیتر ہیں وہاں پر ریشتورینٹ بنے ہیں سہوکار پیسے والے دھنیر وکتی وہاں جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپے لے جاتے ہیں دو تین مہینے گرمی گرمیاں وہاں مستی کراتے ہیں اور پیسے برباد ہو جاتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں خرط ہو جاتے ہیں تو پھر واپس اپنے کرم اکسیتر میں ہی آتے ہیں تو ایسا وہ سورگ ہے تو جب ہم ست لوگ سے آئے تو اس نے ہمیں وہاں سورگ بنا کر کے وہاں رکھا برم لوگ میں برم لوگ سے جب ہمارے پن ککسین ہو گئے تو پھر ایک مینی سورگ بنا رکھا سورگ کومن سورگ پٹک دیئے پھر رہے کہ وہاں ہمارا جھاڑا لے لیا ہمارا پن ختم کروا دیئے پھر اس نے پرچوی لوگ پر پٹک دیئے کہ یہ پرچوی رہی اس نے باو سمارو بو اور خاؤ مرو اور برانمارٹی کروا دی اور یہاں پھر ہمارے کو اس سات سادنہ سے اے پریچیت کرا دیا کہ جس سے ہمارے سب سنسکار بننے تھے جب ہم ست لوگ سے چلے تھے ہم نے گلتی کر دی تھی اس دیالو پر ماتمہ نے ہمیں سار نام بتا تھا اور یہ ست نام بھی بتا تھا کہ تم مرد تو گئے جات تو رہے ہو لیکن اس منطر کو یاد رکھنا اس منطر کی کمائی تم کرتے رہو گے تو میں تمہیں آ کر کے واپس لے آوں گا تم نردھن نہیں ہو گے اس کال نے سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ تین انجکشن لگوا دیئے ایک رجگون دوسرا ستگون تیسرا تم گون اب ہم بھول گئے ماں کے گرب سے باہر آتی ہم بھول گئے کون ہیں کہاں سے آئے تھے ہمارا کیا عدیسے ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پہلے منوس بھی تھے یا نہیں تھے ہماری اتنی بدھی سنکیرن ہوگی تو کال نے یہ منتر اور یتھار سادنا بھی گم کر دی نشٹ کر دی پرمیشور نے پھر دیا کری ہمارے اوپر کال کون ہے یہ برحم سرپرش ہے اکیس برماند کا یہ پربو سوامی ہے اکیس برماند کا رام ہے برمان بشنو محیس جی کا پتا ہے اس کال بھگوان نے ارثات سری کرسن میں پرویش کر کال ارثات برحم بول رہا تھا گیتا جی کو سری کرسن جی نگیتا کا گیان نہیں بولا یعنی بھگوان سری کرسن کی بول رہا تھا یہ تو شریر ایسی ینتر ہے جس میں جیسی کیس ڈال دی اس ٹیپ میں وہ ویسا ہی بولے گا کرسن جی کے اس موبائل کا پریوگ کر لیا اس کال حگوان ارثات برحم نے ایک کش برمان کے سوامی نے سری برم ویش محیز کے پتانے اس کال کے انتے کرنم پرمیش نے یہ سکسم وید سہیت یہ چاروں وید بھی ڈال دیئے سمیہ آنے پر اپنے آپ سریر کے اندر سے سوانسوں کے معجم سے باہر آئے اور انہوں نے یہ پانچوں وید ایسے پرگٹ ہو گئے اپنے اتما آج سے اگر دس بیس پچاس سو ورس پہلے ہم یہ گیان دیتے تھے پرماتما دیتے رہے ہیں تو کوئی سوکار کرنے کو تار نہیں تھا کہ کیسے تو انتے کرن میں پھیڈ کر دیے کال کے پرماتما سوڑا سنگ کوش کی دوری پر کال یہاں بیٹھا ہے اس کے انتے کرن میں کیسے بھیج دیے اس نے پانچوں وید اب بہت آسان ہو گیا جیسے آج کل ای میل چلتی ہیں پھیکس آتے ہیں اور ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں بلو ٹرث کی ماجمت پوری کی پوری فلم پوری کی پورے آئٹم دوسرے میں چلے جاتے ہیں اور کوئی آنا جانا تار بھی نال رکھے اور پرماتما تو سمرت ہے اس کی وجیان کے پاسنگ بھی نہیں ہے کلیوں کی وجیان تو پرماتما کے اس وجیان یعنی تتویگان کے سامنے وجیان کہو چھے تتویگان کہو یہ وجیان یہاں کی ہے وہ تتویگان وہاں پرمیشور کے دیاتم ایک وجیان ہے اس وجیان کے سامنے تی پاسنگ بھی نہیں ہے تو اب ہم آسانی سے سمجھ جائیں کہ کیسے وہ پرماتما لیلہ کرتا ہے شتلوک بیٹھے سب کے انتقرن میں ایک ہی شریع چون کر کے سب کے اندر یہ بیج شکتا ہے اور سب کے یہاں سے بھی پرماتما کے دروار میں جاتے ہیں اور ایک ایک ہمارے انتقرن میں ہمارے آتما کے ساتھ ایک ایسا ینتر لارکھ ہے ادھ اینتر اس میں اسمکھوں جنموں کے ہمارے سب سمسکار اس میں ڈیفورجٹ ہیں اس ایک نکل پرماتما میں یہاں تھوڑی سی جیس چپ ہوتی ہے وہ چیار جی بی کی چپ بھی اتنے سائج کی ہے ایک جی بی کی بھی اتنی سائج کی ہے تو ایسے ہی پرماتما نے ہمارے انتقرن میں ایسی چپ لارکھی ہے اور اس میں اسمکھ جنموں کے یہ کوڈ ورڈوں میں اسمکھ اس کے سریل سے باہر نکل گئے تھے یہ بھی مالک کی کرپا ہے جیسے مادا کو گرب رہتا ہے نو مینے کے بعد یا دس مینے کے بعد جو بھی جس کا پیرڈ ہے جس بھی مادا کا جیسے پسو پکسی یا نر تو ایسی پرماتما نے اس کے انتقرن میں یہ پانچو ایسے فیڈ کر دیئے اور جب ستی یک پرہرم ہوا اس کے تھوڑا سا تورنتی کچھ دیر کے بعد جب اس نے یہ بکواد کرنی شروع کر دی اپنے منمکھی جان دینے لگا اسی سمیں پرمیشور نے اس کے انتقرن سے وہ سمیں انسار اپنے آپ باہر آگے سموندر میں پٹک دیئے اس نے پھر اس نے دیکھا پانچو جسم پرمیشور پانے پورا اچھا ویورن ہے ویشتار سے کئی گئی اور چیار وید رکھ جسم بھرم تک سادنہ کا ویورن ہے بھرم کا منتر اوم ہے اور اس نے یہ وید دے دی ہمارے تے تو پرسنگ چلھ جاتا ہے یدول وید دھائی نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں یہی کہا اوم کرتو سمر کلو سمر کرتوم سمر تو بھرم تک سادنہ کا جو بھی ویورن تھا اس نے باقی نشٹ کر دیا اس کے لئے اپسن چھوڑ جائے تو درسی سنت بتائیں گے کیونکہ سکسم وید میں بھی پرماتمہ آتا ہے سوئم آئے گا اور یہ گیان وہ دکھائی تھوڑے دیتا ہے تو پرماتمہ ساکار منو صدر سے وہ آتے ہیں ایک سادو سنت کا روح بناتے ہیں اجہاتمی ٹیچر جیسا روح بناتے ہیں کیونکہ اس نے نقلی اجہاتمی ٹیچر بنا رکھے ہوتے ہیں تو پرماتمہ بھی اجہاتمی ٹیچر جیسا سمیان کہ میں پرماتمہ ہوں ہم سبی کار نہیں کرتے جس کار سے کال کا یہ دعو لگا ہوا ہے اور ہمیں یہاں مورخ بنائے بیٹھا ہے تو پرماتمہ ایسے آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں چاروں یگ میں سنت پکارے کو کہا ہم اے لرے ایرے مانک موتی برسن یہ جگ چوگتہ ڈہیل رے کہ میرے سے پریچی دو سنت ہیں وہ بھی یہی میرے ایتھارت گیان میں مجھ سے پرابت کر کے ہیل مانے آواز لگا لگا کے ڈھول کے ڈنگ کے اوپر بتاتے ہیں اور ہم جو سادنہ بتاتے ہیں تو سمجھو ہیرے موتی مانک اور تم جو سادنہ آن اپاس نہ کر رہے ہو یہ ہیں کنکر پتھر اکٹھے کر رہے ہو دو خے میں لال ایرے کو جان کر کوڑیاں اکٹھے کر رہے ہو اس بھول کو مٹانے کے لئے پرماتما یہاں آتے رہے انہوں نے ہمیں یہ گیان دیا ہے